پتہ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کی کتابیں موٹیویشنل سپیکر وہ خود سے کچھ سیشن بک کرتے ہیں یعنی ان کی کتابیں بھی اگر پڑھیں ہو شلف پہ تو وہ اتنی پپل ہیں لوگ کیوریوسٹی میں خریدتے ہیں تو اس لیے ایڈیشن بک جاتا ہے اس کے بعد وہ بیس سلر نہیں رہتی کتاب میں کیونکہ ان کے لفظوں میں انگریزی کتابوں کے اردو ترجمہ کر کے انہوں نے اپنی کتاب کے چپٹر بنایا ہے پھر اس کے بعد ان کو لکھنے کا سلیکہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کر دی یہ نہیں بتایا کہ کہاں لکھی ہوئے صحیح بخاری سے ہے مسلم شریف سے ہے مشکار شریف سے ہے قرآن پاک کی آیت اگر کوٹ کی ہے پھر دلائل میں ترتیب کی تمیز نہیں ہے یہ دلائل میں ترتیب کی تمیز اصول تفسیر سے آتی ہے موٹیویشنل کتابوں سے نہیں آتی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے دلائل دینے ہیں تو پہلے قرآن پاک کو رکھیں عدب کی بات ہے پھر قرآن پاک کی سب سے زیادہ اچھی سمجھ کے اس کو آئی ہوگی جس پہ نازل ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اپنی گفتگو حدیث کی شکل میں وہ قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو بیان کر دیتی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ بہترین سمجھ کے اس کو آئی ہوگی سوہبہ اکرام کو جو ساتھ ہیں تو آپ یہ دیکھیں اسلام نے اسلام کو سمجھنے کے لیے دلائل کے ساتھ سائے دلائل کی ترتیب کا فن اور اس ترتیب میں عدب کا فن بھی دیا ہے جو موٹیویشنل سپیکر کی اکثر کتابوں میں نہیں ملتا تو اسلام کو ساتھ کنیکٹ ہونے کا فائدہ یہ مل جاتا ہے اگر بندہ پراپل اسلام کو سٹیڈی کرے تو پھر اس کو موٹیویشنل لٹریچر استعمال کر کے آگے بیان کرنے کا فن آ جاتا ہے پھر نو وہ سائنٹیفک نالج ہے دل کارنے گی کو بھی تو لوگ پڑتا ہی رہے ہیں تو بہت سارے لوگ میں ہستا ہوں کہ آج کل کے لوگ ہیں کہ اب فن یہ ہے نکالی شروع ہوئی بھی ہے یعنی بہت سارے ٹرینرز انٹرٹینرز ہیں ٹرینرز نہیں ہیں یعنی مراسی میں اور فنکار میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ فنکار فن کی اصولوں پہ چلے گا تو فنکار بنے گا ورنہ وہ کسی کو حسانہ ہو یا ویسے ہرکتیں ہیں ایسی اوپر نیچے کر کے تو مراد یہ کہنے کی ہے کہ اب یہ ساری قسم میں نے آپ کو بتا دی موٹیویشنل سپیکر کی یہ آئی ہوپ کہ میں اتنا کلیر ہوں کہ سن کے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اب جس کو سن رہے ہیں وہ یہ جان جائیں گے یہ کس کٹیگری میں فال کرتا ہے اور بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جنہوں نے اسلام کو بھی پروپر سمجھا ہے اور اسلام کو مسلک کے طور پہ نہیں سمجھا یا جماعت کے طور پہ نہیں سمجھا کہ آپ نے اپنی لابی میں صرف آپ نے بندوں کو پڑھ لیا ہے یا اپنے مسلک کے لوگوں کو پڑھ لیا ہے اسلام کے ایسے دین کے طور پہ ٹوٹیلیٹی کے طور پہ ہسٹری کو نہیں پڑھا بہت سارے موٹیویشنل سپیکروں کو ہسٹری کا نہیں پتا پھر مقدمہ ابن خلدون پڑھ لیں بہت زبردست کتابیں بہت سارے علماء کرام نے موٹیویشنل سپیکنگ کے اوپر کتابیں لکھی ہیں امام ابن جوزی کی کتاب ہے سید الخاطر وہ منجمنٹ 101 کے نام سے انگریزی میں کتابیں آتی ہیں کہ ایک ایک پیج پر چھوٹے چھوٹے منجمنٹ کے سبق لکھی ہوئے ہیں امام ابن جوزی نے نو سو سال پہلے وہ کتاب لکھی ہے ٹیچرز ٹریننگ کے اوپر امام زرنوجی کی کتاب ہے تعلیم المتلیم اس کا اردو ترجمہ مقتدرہ قومی زبان والوں نے چھاپا ہے اس کے اوپر سکسس کی ڈیفینیشن ہے اس کے اندر آج آپ دیکھیں کہ بہت سارے موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا تو اس سے زیادہ کامیاب ہو جائیں امام زرنوجی نے ساڑے نو سو سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے سٹورنٹس کے لیے کہ اگر آپ اپنے ساتھی سٹورنٹس سے کسی کی زیادتی کا بدلہ لینا ہو تو اس سے زیادہ کامیاب ہو جاؤ اب انہوں نے جب پڑھنا ہے تو انہوں نے سٹیون کووی کو یا زگ زگلر کو پرموٹ کرنا ہے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ لیں اس سے اسلام بھی پختا ہوگا اور اپنے بزرگوں کا پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کا کام کیا ہوئے ہیں امام گزالی نے یا ایوہ الولد کتاب لکھی ہے اس کے اندر جو اس کی منجمنٹ کی کوٹیشنز ہیں انگلیش بکس میں میرے پاس پڑھیں ہوئے ہیں انگلیش بکس میں لوگوں نے رکھی ہوئے ہیں البیرونی نے کتاب لکھی ہے کتاب الجواہر میں نے اپنے یوٹیو پہ اس کا لنک دیا ہے البیرونی کہتے ہیں ہیرے جوارات کی پہچان کی اوپر ہے اور دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس پہ انہوں نے لکھا ہے البیرونی نے کہ ہیرے جوارات کی اوپر میں کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ آپ اس فن کو سمجھ کے انسانیت کی فلاہ کے لیے استعمال کریں نہ کہ اس کو اپنے شوق اور زوق میں جمع کرنے کے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا یہ البیرونی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی انگوٹی میں نگینہ جڑا ہوا ہے یا کوت غالبا تو انہوں نے دیکھا اپنے بیٹے کو پوچھا تو انہوں نے کہا جی خوبصورت تھا میں نے رکھ لیا اس کو تو انہوں نے کہا یہ نگینہ نکلواؤ اور اس کے اوپر ایک عبارت لکھواؤ انگوٹی کے اوپر اور اس عبارت پر لکھو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا معرفت نفس پرسنل ڈیویلپمنٹ اس کے اوپر لکھو انگوٹی کے اوپر تو نگینہ نکلوا دیا تاکہ تمہیں یہ یاد رہے کہ پرسنل ڈیویلپمنٹ یا موٹیویشنل ڈیویلپمنٹ جو ہے اگر تم اپنے آپ کو ڈیویلپ کرو گے تو ایک بہتر انسان ایک بہتر مسلمان بنو گے نگینہ جمع کرنے سے کوئی مسلمان یا بہتر انسان نہیں بنتا یہ البیرونی نے کتاب الجوائر میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کی ہونا تو مراد یہ ہے کہ آپ پرسنل ڈیویلپمنٹ کا میٹیریل نکالیں بجائے انگریزی کتابیں اردو میں ترجمہ کر کے چھاپنے کے آپ اپنے بزرگوں کو پڑھیں کیمہ سعادت کو پڑھیں امام گزالی کہتے ہیں کہ ہر آدمی میں پیغمبرانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کیمہ سعادت میں آئی ہے اب اس سے مراد کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر آدمی نبی ہو جائے گا نبوت ختم ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی میں پیغمبرانہ صلاحیتیں رکھی ہیں جن کو وہ موٹیویشنل پروسس کے ذریعے ڈیویلپ کر کے پیغمبر اسلام سے فیض لینے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں ڈیویلپ کر سکتا ہے کیمہ سعادت شیخ عبدالقادری جلانی کی کتاب ہے فطول غیب وہ مجلسیں ہیں غالباً پچیس چھبیس تو وہ بیسکلی ہر مجلس کو آپ دیکھیں گے تو چھوٹے چھوٹے منجمنٹ ٹیپس ہیں سبر کے اوپر ہے استقامت کے اوپر ہے شکر کے اوپر ہے اس میں ایک بڑا ہے اسحابِ اسر اور اسحابِ یسر یعنی وہ لوگ جو مشکلات کا شکار ہیں اور وہ لوگ جو ان پہ اللہ تعالی نے فضل اور کرم کیا ہوئے جو ڈیفیکلٹی ہینڈلنگ کے اوپر کہ پرابلمز کو لائف میں کیسے ہینڈل کرنا ہے سٹریس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ چپٹر سٹریس منجمنٹ کا شیخ عبدالقادری جلانی نے فطول غیب میں منجن کیا ہوئے فرق صرف اتنا ہے کہ اندازے بیان اسلامی ہیں اس کو اٹھائیں میٹر کو اس کو کنورڈ کریں انگریزی میں اور ٹرمز استعمال کریں موٹیویشنل سپیکنگ کی تو آپ یہ نہ بتائیں کہ حضور غوث پاک نے کہا ہے کہیں جی سٹیون کووی کیا زگزگلر کیا ہے لوگ دیکھیں کیسے ہش ہش کرتے ہیں ماشاءاللہ تو جب آپ بتائیں گے اوریجنل میں یہ ہے تو پھر وہ آنکھیں کھلتی ہیں اسی طرح میں آپ قرآن پاک کے حوالے سے بڑی شاندار آپ کو مثال دیتا ہوں قرآن پاک کا جو اندازے بھی ہیں ترجمہ کا ہمارے ہاں جو ترجمہ بھی ہوئے ہیں اور تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں یہ اتقاد یاد پہ ہیں برے سگیر پاک و ہند میں ظاہر ہے مختلف فرقے ڈیویلپ ہوئے بہت کچھ ہوا تو تفسیریں لکھی ہیں عقیدے کے دفاع کے لیے مسلک کے دفاع کے لیے بھی اور عقیدے کے دفاع کے لیے تو جتنا قرآن پاک پہ فوکس رہا ہے وہ عقیدے کے بیکگراؤنڈ سے ہیں کسی نے یہ کہا تو اس کی وضاحت میں یہ آیت پیش کر دی کسی نے یہ کہا تو اس کی وضاحت میں یہ پیش کر دی ٹھیک ہے نا اب قرآن پاک کا جتنا لٹریچر ہمارے پاس اس وقت برے سگیر پاک و ہند میں یا پاکستان میں اویلیبل ہے وہ بزر فوکسٹ ہے یا عقیدہ فوکسٹ ہے اس کو جب آپ موٹیویشنل سپیکنگ میں کنوائٹ کرتے ہیں تو ایک بڑی شاندر جملہ بولتے ہیں کہ تفسیر کا موضوع ہے قرآن قرآن کا موضوع انسان ہے تفسیر نہیں تو ہم تفسیر میں گم ہو کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ قرآن پاک کہتا ہے بھائی مجھ میں گم ہو جاؤ تاکہ تم انسان کی سمجھ آ جائے تو جب آپ قرآن پاک کا ڈائریکٹ مطالعہ کرتے ہیں یہ سارا موٹیویشنل لٹریچر پڑھ کے تو پھر آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس پہ قرآن پاک میں آیت مل گئی ہیں پھر آپ کو وہ ساری تھیوریز جو لیفٹ برین کی رائٹ برین کی زگزگلر کی انتھنی روبن کی فینانشل لٹریسی کے اوپر وہ ساری کی ساری آپ کو قرآن پاک کی مختلف آیات میں ملے گی فرق صرف اتنا ہے کہ ہم نے ان آیات کو مذہبی تناظر میں سمجھائے یعنی اس میں ایک اور چیز ہے ہمارا عقیدہ جو ہے قرآن پاک کا قرآن پاک ہم مطن کو کہتے ہیں عربی کو ترجمہ قرآن نہیں ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں تفسیر قرآن نہیں ہے وہ ایک مختلف پرسپیکٹیو ہے ایک خاص تناظر میں دیکھیں اگر کسی کو بیماری ہے تو طبیب نے کتاب دیکھی اور اس کی بیماری کو فوکس کرتے ہوئے کتاب دیکھ رہا ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس بیماری کے علاوہ اور کچھ نہیں آنے تو اس لیے ہمارا جتنا بھی قرآن پاک پر فوکسٹ ہوا ہے وہ عقیدے یا ان مسائل کو دیکھ کر جو درپیش تھے لکھنے والے کو تو اس نے ان کے آپ کہہ لیے ان کے حل کے لیے قرآن پاک کی طرف نظر کی وہ مسئلہ ذہن میں رکھتے ہوئے تو اسی طرح موٹیویشنل سپیکنگ میں قرآن پاک موٹیویشنل سپیکنگ کے حوالے سے جو سیلف ہیلپ سائکولوجی ہے اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے تو آپ جب اس موضوع کو ذہن میں رکھ کے آپ قرآن پاک کی طرف دھیان دیں گے تو آپ کو قرآن پاک سے وہ ساری چیزیں مل جائیں گی لا تحضن کتاب آئیے عربی میں موٹیویشنل سپیکنگ پہ آئیے مصیبتیں دور کرنے کے اٹھالیس طریقے ایک اور عربی میں کتاب ہے بڑی شاندر کتاب ہے موٹیویشنل سپیکنگ پہ اتنا لٹریچر اسلام کا قرآن کا بھرا پڑا ہوئا ہے مگر ادھر ابھی دھیان کسی کا نہیں گیا وہ موجود ہے صرف اس کو نکال کے اس کو اس فیلڈ کے اندر پریزنٹ کرنے کا ایک آپ کو موقع چاہیے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کس کس کی کس کس خطے میں ڈیوٹی لگاتا ہے جس جس کی جہاں جہاں ڈیوٹی لگی بھی اپنا اپنا کام کر رہا ہوا مگر اس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی ایسی سائنس جو ابھی ڈیویلپ ہوئی ہے جو آگے چل کے ڈیویلپ ہوگی کوئی ایسی ہے نہیں جو اسلام میں موجود نہ ہو فرق صرف یہ ہے ڈیویلپ ہوگی ہے ڈیویلپ ہوگی ہے